بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسلامیات گریڈ سیونت باب دوم صفحہ نمبر سترہ اس پہ تفصیلی جواب ہے عبادت سے کیا مران ہے یہ فرس پیراگراب یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے تو یہ آیت کے ترجمے تک آپ نے اس قویسٹن کے انصر کرنا اسلام عبادت کا تصور بہت بسی ہے اگرچہ اسلام نے نماز زفاعت روزہ رج کے ذریعے عبادت کا جامع نظام دیا ہے اس کے علاوہ دیگر اخلاقی معاشری اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے اس کے علاوہ حقوقل عبادت کی اداگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یعنی بندوں کے حق ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں یہ قویسٹن نمبر ون کا آنسل ہے اس کے بعد سیکنڈ قویسٹن ہے روزہ دار کی فضیلت کیا کیا فضیلت بیان کی گئی ہے تو یہاں پہ ہے یہ نیکسٹ پیج کے پہ روزہ بھی اسلامی عبادت میں سے ایک اہم عبادت ہے حضرت حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی موں کی بو یعنی مش کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے یہ ایسی عبادت ہے جس میں یعنی جو روزہ دار کی موں سے اس میں لاتی ہے وہ کسی بھی پرشیوں بغیرہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں پسند ہے ایسی عبادت ہے جس میں ریا کر رہی یعنی دکھاوا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے میں ہی اس کا حضرت دوں گا جب رمزار بنواری کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے پول دیے جاتے ہیں ہر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان جکر دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن جنت کے آر دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ دار کے لئے مقصود ہوگا یہ دو کوسین آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں